اسلام علیکم کے عالمی آپ لوگوں کے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ کے پڑھائی کا آپ کے ایگزامز کی تیاری کا سلسلہ کی چل رہا ہوگا ایوری ڈی سائنس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے ویڈر ویری ایبلز کے حوالے سے ہمارے سلیبس کا حصہ ہے چنرل سائنس انیبیلٹی اور ایوری ڈی سائنس کی ایس ایس پی ایم ایس کے حوالے سے جو پیپر ہوتا ہے آپ کے کمپنسری پیپر تو اس میں جو آپ کا سلیبس ہے اس میں ویڈر ویری ایبلز بھی انکلوڈڈ ہے سو آج ہم بات کریں گے ویڈر ویری ایبلز کی کہ ہمارے جو موسم ہے اس میں کون کون سے ویری ایبلز ہیں تو ویڈر ویری ایبلز میں آپ کا سرفس ٹمپریچر آ جاتا ہے جی آپ تی سے دینوٹ کرتے ہیں پریشر آ جاتا ہے ٹھیک ہے ایئر پریشر کی ہم بات کرتے ہیں اسی طرح ویڈر ویپرز کی بات کرتے ہیں ہم اور سولر ریڈیشنز جو آری ہوتی ہیں ان کی بات کرتے ہیں بھارش کی مقدار کی بات کرتے ہیں تو یہ سارے ہمارے ویڈر ویری ایبلز ہیں یہ ڈیٹرمائن کرتے ہیں کہ کسی بھی ایریا کا کسی بھی علاقے کا ویڈر کس طرح کا ہوگا یعنی کہ اگر ٹمپریچر ہائی ہوگا تو پھر گرم علاقہ اسی طرح سے بھارش اگر زیادہ ہوتی ہوگی تو مرتوب علاقہ ہوگا اور اسی طرح سے بعض جگہوں پر ایسے ہوتا ہے کہ ہوا بہت تیز چل رہی ہوتی ہے اور اس طرح بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ اس چیز کو تیہ کرتی ہیں کہ اس علاقے کا موسم کیسے ہے جی آگے بڑھیں گے اور ان کو ون بے ون ہم ساری چیزیں ڈسکس کر لیں گے کہ ہمارے ویڈر ویری ایبلز کون کون سے ہیں کون کون سی چیزیں یہاں پر انکلوڈڈے ہیں جی ان کے ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایر ٹمپریچر کی کہ ایر ٹمپریچر سے ہماری کیا مراد ہے سرفیس ایر ٹمپریچر is the temperature of air around us generally measured at the height of 2 meters about 6 and half feet above the surface کہ سرفیس ایر ٹمپریچر ہمارے آس پاس جو آوا ہے اس کا temperature ہوتا ہے یہ اور اس کو نارملی چھے یعنی کہ چھے ساڑھے چھے فوٹ دو میٹر کی height پر ہمارے پاس جو device ہوتی ہے temperature جو measure کرنے والا جو آلہ ہے device ہے جیسے thermometer ہے تو وہ ہم use کرتے ہیں اس کو measure کرنے کے لیے thermometers shielded from direct solid energy are used to measure surface air temperature کہ direct solid energy سے prevented thermometers ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے جی surface air temperature کو measure کرنے کے لیے the most common type of thermometer is the liquid in glass thermometer more precise thermometers measure air temperature by checking how much electricity can pass through sample of your metal کہ normally you have liquid in glass thermometer ہم use کرتے ہیں اس کے علاوہ more precise thermometers جو ہوتے ہیں وہ air temperature کو measure کرتے ہیں کس طریقے سے electricity کتنی پاس ہوتی ہے پیور metal میں سے resistance سے related یہ measurement بھی ہوتی ہے جی یہاں پہ آپ کے سامنے یہ جو ہے وہ air temperature کو measure کرنے کی device جو ہے وہ install کی گئی یا height کی اوپر آپ نے یہاں پہ thermometers جو ہے وہ install کیا ہوا ہے اور اس بار کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ direct جو sun light ہے وہ اس کی اوپر نہ پڑے تو یہ air temperature ہمارا measure کرنے کا جو process ہوگا پھر ہمارے پاس ہے precipitation تو precipitation basically liquid کی مقتار ہوتی ہے ٹھیک ہے جو زمین پر گرتی ہے clouds سے precipitation is water in liquid or solid form that falls to earth's surface from clouds یعنی کہ بادلوں سے جو پانی زمین پر آتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ اولے بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی برخ بھی ہو سکتی ہے بارش بھی ہو سکتی ہے it can be in form of drizzle snow eyes pleasing rain or hail rain gauges are the most common instrument used to measure rainfall rain gauge لگے ہوتے ہیں ہمارے جو کہ common instruments ہیں rainfall کو measure کرنے کے لیے تو دنیا میں سب سے زیادہ بارش کہاں پہ ہوتی ہے جی یہ آپ کے لیے میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے comments میں ہمیں بتانا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو بارش ہے وہ کہاں پر record کی گئی ہے اس کے علاوہ آپ پاکستان کا بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ بارش کہاں پہ ہوتی ہے جی کونسا علاقہ ہے بڑا مشہور علاقہ ہے پاکستان کا تو جب آپ lecture سنیں گے تو comments میں ہمیں یہ بتا دی جیگا کہ آپ کو اس کا idea ہے یا نہیں ہے rain gauge is an open at the top container that is calibrated to measure the depth of liquid caught rain gauge top سے open ایک برتن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر نشانات لگے ہوتے ٹھیک ہے جی calibration ہوتی ہے اور جتنا اس کے اندر liquid آتا ہے اس کی depth سے آپ idea رگا سکتے ہیں اس کو read out کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ کتنے millimeter کتنے centimeter یہاں پہ بارش ہوئی ہے United States کے اندر ٹھیک ہے جی جو ہوتا ہے وہ inches میں measure کی جاتی ہے ہمارے ہاں ہم millimeter میں کہتے ہیں کہ پانچ millimeter سات millimeter یا اس طرح سے جو satellite instruments ہیں وہ بھی detect کرتے ہیں اور اسے made کرتے ہیں جی precipitation amounts یہاں پر آپ کے پر device نظر آ رہی ہے آپ کو یہ والا جو area ایک open ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ نشان لگے ہیں آپ کے ٹھیک ہے جی کہ ایک millimeter دو millimeter تین millimeter for example یہ water level ہے تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں پر اتنی بارش ہوئی ہے یہ بارش کی کل مکدار تھی اتنا پانی یعنی کہ cloud سے بادلوں سے زمین پر آیا ہے in the form of وہی بات ہے drizzle snow hail rain وغیرہ اس کے بعد ہمارا جو اگلا variable ہے وہ سولار ریڈیشن سولار ریڈیشن is energy from sun سولار ریڈیشن in a range of wavelength is the main source energy for the earth atmosphere تو جو different range of آپ کہہ سکتے ہیں wavelength کے اندر ہماری جو سولار ریڈیشن ہیں IR region کے اندر ہیں ٹھیک ہے یہ UV کے اندر ہیں visible region ہے visible region یعنی کہ seven four hundred two four hundred two seven hundred nanometer یہ وہ والا region ہے جن کے لیے ہماری آئی جو ہے وہ ہماری آئیز جو ہیں وہ sensitive ہیں یعنی کہ اس ریڈیشن کے اندر اگر radiation electromagnetic radiation لائے کریں گی تو ہماری جو آئیز ہیں وہ ان کو detect کر سکتے ہیں تو different جو spectrum کے اندر different wavelength کے اندر آپ کی جو radiation آتی ہیں زمین پر اور یہی main source ہے ہمارے جو earth atmosphere system کا earth atmosphere میں ہم اگلے lecture میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ earth کا جو ہمارا atmosphere ہے کس طرح سے ایک جو envelop ہے اس نے ہماری earth کو گیرے میں لے رکھا ہے اور پھر اس کی جو atmosphere کی different جو layers ہیں troposphere stratosphere ان کی ہم بات کریں گے لیکن وہ اگلے lecture میں آپ نے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے underground an instrument called a solar parameter measures the amount of incoming solar radiation that reaches earth زمین پر ہمارا ایک جو ہے وہ ایک instrument لگا ہوتا ہے solar parameter جو کہ measure کرتا ہے کہ incoming solar radiation جو زمین تک آتی ہیں وہ کتنی ہے instruments on satellites measure solar radiation at the top of the atmosphere تو atmosphere کے top پر جو سیٹلائٹس ہیں وہ measure کرتے ہیں solar radiation کی مقدار کو کہ وہاں پر atmosphere کے top پر کتنی solar radiationز آئی ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو different جو لگے ہوئے ہیں میٹرز لگے ہوئے ہیں یہ solar radiation کو detect کرنے کے لیے یہ devices آپ کو نظر آ رہی ہیں مختلف جو buildings ہوتی ہیں ہماری وہاں پر یہ install کی جاتی ہیں اور اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو اس کو ڈیل کرے گا پاکستان meteorological organization آپ کہہ سکتے ہیں PMO کہہ سکتے ہیں یا meteorological organization ہماری ڈیل کرتی ہیں اس کو اور خاص طور پر ائر فورس میں ایک meteorology department ہوتا ہے جو plans ویارہ کے اڑنے کے حوالے سے کہ موسم کیسا ہوگا ائر pressure کیسے ہوگا temperature clouds جی ساری چیزیں جو record کرنے کے لیے اور اس طرح کی devices وہاں پہ آپ کو ملتی ہیں جی ان کو استعمال کر کے ہم weather کی predictions کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے ہمارا next ہے وہ air pressure ہے air pressure is the weight per unit area of the column of air above it یعنی کہ آپ اس کو force per unit area کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور a gas molecules are always moving in every direction air pressure is the same in all direction air pressure جو ہوتا ہے وہ ہر direction میں same ہوتا ہے barometers جو ہے وہ use ہوتا ہے air pressure کو measure کرنے کے لیے most common جو type ہے barometer کی وہ seal flexible container of air ہوتا ہے when the air pressure outside the container changes the container responds by contracting or expanding جب یہ جو container کے باہر والا pressure جو ہے وہ change ہوتا ہے تو پھر وہ contract یا expand ہوتا ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ باہر جو آپ کا pressure ہے air کا وہ change ہوا ہے اور اس طرح سے ہم measure کرتے ہیں this change is registered by a needle or digital readout these values are expressed in millibars a millibar is a unit of pressure commonly used in aviation and metrology metrology aviation میں millibar میں ہم اس کو use کرتے ہیں normally bar کے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ pascal unit بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جی one millibar is equal to 100 newtons per square meter newton is a force کا unit ہے square meter آپ کا جو ہے وہ unit area کا یعنی کہ force per unit area one thousand millibar is the average pressure at sea level یعنی کہ one ATM بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ one thousand millibar جو ہے average pressure ہوتا ہے sea level پر changes in atmospheric pressure can indicate the change in weather کہ atmospheric pressure کے change ہونے سے آپ کا جو weather ہوتا ہے اس کے اندر change کو آپ predict کر سکتے ہیں اور جب ہم weather کو study کرتے ہیں climate کو study کر رہے ہوتے ہیں تو ہم atmospheric pressure کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں میئر کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو atmospheric pressure ہے وہ کس طرح سے change ہوتا ہے اور اس سے predict کر سکتے ہیں کہ ہمارا اس کے ساتھ weather کیسے change ہوگا تو یہ آپ کے سامنے ایک device ہے ٹھیک ہے جی بیرو میٹر جو air pressure کو میئر کرے گا اور calibration ہے آپ کی یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ کس طرح سے pressure کو آپ میئر کر سکتے ہیں اس کے بعد wind ہے جو آپ کے پاس air جو move کر رہی ہوتی ہے اس کو air surface کی اوپر اس کو آپ wind کہتے ہیں wind is air in motion relative to air surface air surface کے مقابلے میں جو ہوا move کر رہی ہوتی ہے ہوا motion میں ہوتی ہے حرکت میں ہوتی ہے اس کو wind کہتے ہیں it is a vector quantity meaning it is described in terms of both speed and direction of motion یہ vector quantity ہے یعنی کہ wind کی دونوں چیزیں ہوتی ہیں direction بھی ہوتا ہے اور magnitude بھی ہوتا ہے speed بھی ہوتی ہے direction بھی ہوتی ہے winds are most commonly described in only their horizontal direction صرف horizontal direction میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں animometers are used to measure wind speed animometer کو استعمال کر کے ہم wind speed کو measure کرتے ہیں wind winds and wind socks measures wind direction wind socks where آپ نے دیکھا ہوگا building tall building کی اوپر wind socks ایک چھوٹا سا کپلا سا لگا ہوتا ہے اور وہ جس direction میں ہوا ہوتی ہے اس direction میں وہ اڑ رہا ہوتا ہے wind directions refers to where the wind is coming from wind direction سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے اور کدھر جا رہی ہے for example a north wind is coming from the north and blowing towards south کہ north wind جو ہے وہ north سے آ رہی ہے اور blow کر رہی ہے کدھر کو جا رہی ہے جی وہ آپ کی جا رہی ہے جی south میں جا رہی ہے تو یہ آپ کے جو ہے وہ دیکھ لیں آپ آپ کے سامنے wind کی direction اور جو wind ہے اس wind speed اس کو میئر کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں جو ڈیوائسز آپ نے different buildings کیوں پر ان ڈیوائسز کو لگے ہوئے دیکھا ہوگا اس کے بعد water vapor ہے تو water vapor کیا جی water vapor is water in atmosphere in its vapor gaseous form ہی کہ جی کہ water vapor gaseous form میں ہے اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی precipitation کی تو وہ نیچے آتا ہے جو زمین پر آتا ہے اس کی بات کرتے ہیں یہ جو ہے وہ ہوا کے اندر gaseous form میں vapor swarm میں جو موجود ہوتے ہیں ان کی ہم بات کرتے ہیں water vapor is the raw material from which clouds form water vapor جو ہے وہ raw material ہے اسی سے آگے clouds بنتے ہیں though it is invisible to human eye this gas absorbs and emit infrared radiation which trap heat energy near earth surface کہ اگر چاہے یہ human eye کے لیے invisible ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہوتی ہے water vapor ہوتے ہیں یہ جو ہے وہ infrared radiation کو absorb بھی کرتے ہیں اور emit بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے earth surface کے قریب جو ہے وہ آپ کی heat جو ہے وہ trap ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور بادل والے دن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں موسم تھوڑا گرم ہے جی half of the water vapor in the atmosphere is found within two kilometers of the earth surface یعنی کہ آدھے جو water vapor ہوتے ہیں atmosphere کے اندر وہ صرف earth surface سے دو کلومیٹر کے حدود کے اندر آپ کو ملتے ہیں ہیں Absolute humidity is the measure of the amount of water vapor in the air جو humidity نمی کی مقدار ہوتی ہے وہ water vapors ہی basically air کے اندر water vapors کی مقدار کو ہم بولتے ہیں relative humidity tells us how much water is in the air relative to the amount it has the potential to hold at a given temperature and pressure the instrument used to measure water vapors contents water vapor content in the air is called a hygrometer so water vapors کی جو مقدار ہوتی ہے اس کو measure کرنے کا جو instrument ہے وہ hygrometer ہے the simplest type of hygrometer is made from human air which swells and lengthens as it absorb water vapor from air کہ جو human انسانی بال ہوتا ہے اس سے بنایا جاتا ہے کہ وہ swell ہوتا ہے اور length ہی ہو جاتا ہے جب وہ water vapor absorb کرتا ہے ہوا سے آپ کے سامنے یہ device ہیں یہ ایک process ہے جس میں ہم جو ہے وہ measure کرتے ہیں water vapors کی مقدار کو یہاں سے یہ device آپ کے سامنے نظر جا رہی ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہم نے discuss کی ہیں ہم نے temperature کی بات کی ہم نے wind کی بات کی ہم نے pressure کی بات کی ہم نے water vapors کی بات کی EKG اور اسی طرح سے یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی علاقے کا جو موسم ہوتا ہے weather جو ہوتا ہے اس کو determine کرتی ہیں اور یہ change ہوتی رہتی ہے with the passage of time آپ دیکھتے ہیں کہ ہر علاقے کا temperature change ہوتا ہے wind کی جو speed ہے wind کی direction وہ بھی change ہوتی ہے ہوایں مختلف direction میں چلتی ہیں air pressure change ہوتا رہتا ہے water vapors کی جو مقدار ہے وہ change ہوتی رہتی ہے تو یہ ساری چیزیں مل کر موسم بناتی ہیں امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ lecture آپ کو سمجھ آیا ہوگا ہماری نیک دعائیں ہماری نیک کمندائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالی آپ سب کو کامیاب دہرے fish wall good luck thank you very much